خبر آپ کو دیں دو طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم ہوا ہے طالب علموں کے درمیان تصادم سے متعدد طلبہ زخمی ہو گئے ہیں جبکہ جھگڑے سے دو اساتذہ بھی زخمی ہوئے ہیں یہ کیا واقعہ پیش آیا راجہ عمران ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بالکل اورگو جنراثتی عبدالحق کیمپس میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ دو طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم ہوا جس کے نتیجے میں متعدد طلبہ زخمی ہوئے جبکہ دو اساتذہ بھی اس حوالے سے زخمی بتایا جاتے ہیں اس کے بعد تولیسو رینجر کی باری نفری یونیورسٹی پہنچی جس کے بعد امن و آمان کی صورتحال پر قابو پا دیا گیا لیکن اس حوالے سے یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے دو دن تک تدریسی عمل کو محتل کر دیا گیا باقاعدہ طور پر اس کا نوڈیفنیشن بھی جاری کر دیا گیا دو دن تک تدریسی عمل نہیں دے گا البتہ انتظامی عمور کے حوالے سے معمول کے مطابق یونیورسٹی میں کام ہوتا رہے گا یہی بتایا جا رہا ہے کہ تصادم کی وجہ باہر سے کچھ لوگ آئے تھے دونوں طلبہ تنظیم ہیں جو اردو یونیورسٹی میں ہیں ان کے درمیان یہ تصادم ہوا اور یہ شعبہ اردو کا بتایا جاتا ہے کہ اس میں واقعہ ہوا ہے جس میں دو ٹیچر جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے اور باتا اس حوالے پولیس اور رینجر کی جانب سے یونیورسٹی کے اندر معاملات کو سمال لیا ہے اور دو دن کے لیے یونیورسٹی کی انتظامیان ہے یونیورسٹی کو بند کرنے کا نوٹیفیشن بھی جاری کا بھی ہے دو دن کے لیے تدریسی عمل یہاں پر موطل رہے گا شکریہ آپ کا راجہ عمران